موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسمت جنجوہ ٹی وی اور میں ہوں اسمت جنجوہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہرین علم نجوم کے مطابق ہاتھ کی لکیروں میں محبت کی شادی پسند کی شادی یعنی love marriage کی لکیر کہاں ہوتی ہے اور شادی کے بعد آپ کی شادی کتنی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے یا ناکام ہوگی یہ سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں خواتینوں حضرات اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے بٹن پر سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور کلک کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی نئی ویڈیو بنائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے گی شکریہ تو چلیے دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ میریج لائن یعنی شادی کی لکیر ہوتی کس جگہ پر ہے ناظرین اس جگہ یعنی جو چاند والا حصہ ہے اس جگہ سے لے کر دل کی لکیر تک جو جگہ ہے جیسا کہ آپ کو ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اس جگہ پر شادی کی لکیر ہوتی ہے اگر یہ میریج لائن یعنی شادی کی لکیر دل کی لکیر کی طرف جھکی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ پسند کی شادی کا شوق رکھتے ہیں اور ان کی لب میریج ہی ہوتی ہے یعنی پسند کی شادی ہوتی ہے اگر یہی لائن چاند والے حصے کی طرف جھکی ہو جس طرح کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تو ایسے لوگ پسند کی شادی کا شوق نہیں رکھتے بلکہ ایسے لوگوں کی ارینج میریج ہی ہوتی ہے یعنی گھر والوں کی مرضی کے مطابق ہی شادی ہوتی ہے اگر آپ کی دل کی لکیر اس حصے سے شروع ہو رہی ہے جو کہ تصویر میں واضح کیا گیا ہے تو ایسے لوگوں کی بھی پسند کی شادی ہوتی ہے یعنی لب میریج ہوتی ہے کیونکہ ایسے لوگ بہت اچھے جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں اور دل سے سوچنے والے ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر ان کی لب میریج ہی ہوتی ہے اور اگر اسی جگہ پر کراس کا نشان ہو جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایسے لوگوں کی بھی پسند کی شادی ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی شادی زیادہ تر کامیاب رہتی ہے اور ازدواجی زندگی بہت پرسکون یعنی میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس میں پیار محبت بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر لائف لائن یعنی زندگی کی لکیر کے ساتھ اگر کوئی اور لکیر ہو جس طرح کے تصویر میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے بہت مدد ملتی ہے اور ان کی شادی بھی اکثر کامیاب رہتی ہے اور ان کے بھی زیادہ چانس لف میریج کے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کی لائف لائن انگوٹھے کی طرف مڑ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ اپنے خاندان سے بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں اسی لئے ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے یعنی میاں بیوی اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ کی انگلیوں میں اس طرح فاصلہ موجود ہو یعنی انگلیاں ساتھ ملانے سے بھی اندر تھوڑا سا فاصلہ دکھائی دے جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے تصویر میں تو انگلیاں کھلی ہیں لیکن اگر بند کرنے کے بعد اندر تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے تو ایسے لوگ زدی بزاج ہوتے ہیں اگر ان کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر یہ بات بہت مرتبہ آزمائی گئی ہے کہ پھر ان کی لب میریج یعنی پسند کی شادی ہی ہوتی ہے پیارے ناظرین اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی مرضی کے سوا اس کائنات کا ذرہ تک حرکت نہیں کر سکتا ناظرین دست شناسی محض ماہرین علم نجوم کے مطابق ایک علم ہے یہ ضروری نہیں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتیں درست یا غلط ہوں کیونکہ یہ تو محض ایک اندازہ ہے اور علم غیب میرے اللہ کے پاس ہے اور وہی بہتر جاننے والا کارساز ہے ناظرین ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ہی چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پرس کر لیں تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ